بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل وائس آف کینیڈا وردو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنے ویورز کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی لائک کی شیئر کی اور سبسکریپشن بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہے تو دوسرا آج ٹرانٹو پولیس نے کریمہ بلوچ جو جس کی بوڈی پچھلے سندے کو ملی تھی یہاں پہ اٹاریو لیک والے ایریے میں اس کی فائنل جو رپورٹ ہے وہ دے دی ہے اس کے مطابق کوئی حصہ کریمینل اوفینس جو ہے وہ نہیں ہوا اور انہوں نے ساری اس کی ویڈیوز وغیرہ جو سرولیس ویڈیوز تھی گھر سے لے کے اور جو لوکل ٹرین پہ سفر کیا اس نے اور پھر تمام دیکھی ہیں اور یہ پورا ٹرانٹو جو ہے یہ کورڈ ہے سرولیس کیمرو سے تو یہاں پہ کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تو اس میں انہوں نے یہ بالکل پین پوائنٹ کیا ہے کہ اس کے ساتھ پورے سفر میں کوئی بندہ بھی نہیں تھا تو اس طرح یہ جو کنٹروورسی تھی کہ ایک طرح سے الزام لگ رہا تھا کہ یہ روکی جو ہے بکاروائی ہے دوسری طرف سے الزام لگ رہا تھا کہ یہ آئی ایس آئی یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کاروائی ہے تو یہ ٹرانٹو پولیس نے اس کو صاف کر دیا ہے بہرحال جو افیلیشن تھی اور جو ویڈیوز منظر عام پر آئیں کریمہ ملوچ کی وہ افسوسناک بیسیکلی تھی اور اس میں مہدی کو بھی انہوں نے مخاطب کیا اور ان سے ہیل مانگی اور اسی طرح جو انڈین ٹیلیویجن چینلز ہیں انہوں نے بھی خاصی جو ہے وہ پذیرائی کی کاریمہ کی اور بلوچستان کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے جو ان کی آواز تھی اس کو کافی زیادہ انہوں نے اس میں اپنی آواز ملائی بلوچستان کے لوگوں نے گلگیٹ کے لوگوں نے پاک اکیپائیڈ کشویر کے لوگوں نے پاک ناغری کو نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دنباد دیا ہے جس پرکار سے میرا آبھار بیقت کیا ہے میرے پرتی انہوں نے جو صدباؤنہ جتائی ہے دور دور بیٹھے ہوئے لوگ جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے جن لوگوں کو بیشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایسے دور صدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منطری کو اب اندن کرتے ہیں اس کا عادر کرتے ہیں تو وہ میرے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں کا آمد ہے تو یہ یہاں پہ کنٹروورسی جو ہے وہ ہے اور اس کی وجہ کیا ہے بسیکلی یہ جو سٹوڈنٹ اورگنزیشنز اور دوسرے لوگ وہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ملاقات کی حقوق اور جو میسنگ پرسنز ہیں ان کے حوالے سے تو اس میں جو میں نے تحقیق کی جو دیکھا جو میں نے پڑھا اس کے مطابق جو میسنگ پرسنز ہیں بسیکلی وہ لوگ ہیں جو پاکستان آرمی پہ اٹیک کرتے ہیں جو وہاں پہ عام حملے کرتے ہیں ان کے اوپر ابھی ہر لائی میں تین چار دن پہلے سات پاکستانی جو فوجی تھے وہ شہید ہوئے تو یہ جب اس طرح کی کاروئیاں ہوں گی تو پاک آرمی تو ظاہرہ کاروئی کرے گی اور وہ جو بھی ملک دشمن ہیں انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کاروئیاں ہوں گی تو یہ جو تنظیم تنظیمیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اس قسم کی یہ ان کی افیلیشن جو ہے وہ جیسے کلموشن یادے پکڑا گیا تھا تو اس کی وہاں پہ بڑی کلیر کٹ جو ہیں وہ روٹس موجود ہیں افغانستان میں ان کے کانسلیٹ کام کر رہے ہیں انڈیا کے جو رو وہاں سے اپریٹ کر رہی ہے اور لوگوں کو ورگ لاتی ہے اور اس جیسے انوسنٹ لوگوں کو جو میڈل کلاس فیملی سے ہیں جن کے کمالی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے اور جن کی کوئی زیادہ گہری سوچ اور اپروچ بھی نہیں تو کوئی بھی معاملہ کوئی بھی اس طرح کا جو تنازہ یا مسئلہ ہے وہ آپ سٹیٹ کے خلاف جب ہتھیار اٹھائیں گے تو وہ حل نہیں ہوگا وہ ہمیشہ نیگوسییشن سے ہی حل ہوگا تو ان کا جو پرابلم ہے جو مسئل پرسنز کا بسیکلی وہی لوگ ہیں جو فوج کے ساتھ نمبر دزماں ہیں فوج پہ جو ہے محملے کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کی جو سٹنگز ہیں وہ انڈین رو کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ وہاں پہ فنڈنگ کرتے ہیں باقیدہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور ان لوگوں کو یوز کیا جائے ان کو ایز ای ٹول یوز کرتے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے کہ اس ہم کسی کے دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں باقی جو مسئلے مسائل ہیں اپنے ملک کے وہ بندہ بیٹھ کے اس کو حل کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو جس قدر این ایف سی ایوارڈز میں پیسے ملتے ہیں جو بلوچستان کے لیے پیکج ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے اس کے مطابق اس وہاں پہ کوئی ترقی نہیں اور کچھ وہ نظر نہیں آتا لوگوں کی زندگیاں ویسی کی ویسی ہیں اور ایک ساٹھ لاگ عبادی کا یہ صبح تھا تو یہ اس کی تو سکینڈینیوین کنٹری جیسی ہونی چاہیے تھی ہر بندے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوتا ہر بندے کو تعلیم فری ملتی اور جو بنیادی سہولتیں تھیں وہ فری دی جاتی سب کو اور یعنی بہت سستی دی جاتی تو اس میں سرسر جو قصورہ یا آنسر بلہ وہ وہاں کی پلٹیکل الیٹ ہے اور وہ ساری بلوچ تھے یا سردار تھے یا بھکٹی تھے مری تھے یہ جو قبائل ہیں وہاں پہ مزاری تھے تو ان سے پوچھیں یہ لوگ یہ جو ہتھیار جو آرمی کے خلاف اٹھا رہے ہیں یہ ان سے پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے اس کا کوئی آرڈٹ نہیں ہے کوئی یہ آنسر بل نہیں ہے کسی کے سامنے اور ان کے تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان میں انہوں نے اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں تو یہ جو لوگ پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں رائٹس کے حوالے سے اور مسنگ پرسن کے حوالے سے تو یہ سب سے پہلے اپنے رائٹس کے بارے میں اپنے لیڈروں کو پوچھیں اپنے پولیٹیکل لیڈروں کو کہ بھائی یہ پیسے کدھر گئے اب جو چھ ملین آبادی کا ایک صوبہ تھا اتنا بڑا رقبے کے لحاظ سے اب اس کی آبادی بارہ ملین ہو چکی ہے جو انیس سال بعد ابھی یہ سینسس ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق اب یہ ایک روڑ بیس لاکھ آبادی کا صوبہ بن گیا اور اس میں بیشمار افغان ریفیوجیز ہیں اور افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ایک روس دی بارڈر جو آتے جاتے ہیں اور پھر جو فینسنگ وہاں پہ کی جا رہی ہے اس کی جو جو ہماری لیڈرشپ آمان کی اگر وہ ہی محالفت کرے گی وہ ہی کہے گی کہ ہم اس کو نہیں مانتے تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ اس صوبے میں امن ہوگا پھر اس صوبے کے ثروع پھر ملک میں امن آئے گا تو یہ جو ہائیبریڈ وار شروع کی ہوئی ہے ہمارے منتشمن ملک نے فیفت جنریشنل وارڈ بھی جیسے کہتے ہیں تو یہ اسی کا حصہ ہے یہ بسیکلی جب ایو ڈس انف لیب نے یہ ریویل کیا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک پلانر کے تحت یہ جورپ سے نیٹ ورک چلا رہا ہے اور اس میں پاکستان کو اور چینہ کو خاص طور پر بزنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ میڈیا کو جوز کر رہے ہیں اور انڈیا میڈیا بھی اس میں ملہوث ہے اور یہ اورگنزیشن جو ہے یہ فنڈنگ لیتی ہے انڈیا سے رو سے اور مختلف اور ایجنسی سے اور پھر یہ پاکستان اور چینہ کے خلاف یہ لوگ زہر اگلتے ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو اورگنزیشنز ہیں ان کو یہ یوز کرتے ہیں آگے ان کو یہ رپورٹس دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا اس پہ تفصیلی جو باتیں وہ ہو چکی ہیں میڈیا پہ تو یہ ساری ایک کونسپیریسی ہے برحال آج کی جو فریش نیوز تھی وہ میں نے آپ کو سنا دی بتا دی کریمہ بروچ کے حوالے سے اور باقی ان کو چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں اپنے لیڈروں کے ساتھ بات کریں اپنے جو حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے اس کا آرمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور آرمی کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے تو سارا پاکستان آپ کے خلاف ہو جائے گا پھر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں کبھی بلوچوں پر ویسے حملے نہیں کیے گئے جو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے بقاعدہ یہ اس کو یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ پنجابیوں پہ جو سیٹلرز ہیں وہاں پہ اور ادو سپیکنگ پہ اور سرائکی لوگ جو وہاں پہ سیٹلر ہیں ان پر کتنے حملے ان کو سنگل آؤٹ کر کے کیے گئے اور ان کے شناختی کار دیکھ دیکھ کے ان کو وہاں پہ قتل کیا گیا پچھلے دور میں پچھلے دس پندرہ سالوں میں تو یہ بلوچوں کے ساتھ حصہ کبھی کسی صوبے میں نہیں ہوا بلوچوں کو لوگ پیار کرتے ہیں اور بلوچ ہمارا حصہ ہے بلوچستان پاکستان کا ایک اٹو ٹنگ ہے اور اس کو کبھی نقصان ہم نہیں پہنچنا دیں گے انشاءاللہ ہم تو پاکستان کی بات کریں گے امن کی بات کریں گے اور ان کو بھی یہی مشورہ دیں گے کہ آپ بیٹھیں اور اپنے لیڈروں سے پوچھیں بلوچستان کے لیڈروں سے کہ بھائی ہمارے پیسے کہاں گے جو اتنے ملتے ہیں سارے کے سارے پیسے یہ کھا جاتے ہیں اور اس کا اس کا الزام سارا آتا ہے فیڈل گورنمنٹ کے اوپر اور آرمی کے اوپر ان دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تو آئی ٹھنک کہ یہ اس پہ ریویو کریں گے اپنے اور یہ ٹول نہیں بنیں گے ان کو یوز نہیں کر سکیں گے یہ جو انٹی پاکستان فورسز ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ law and order کا مسئلہ پیدا یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ پاکستانی شراخت لے کے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ سیند کے پاس اگر یہ اسائلم بھی لیا ہے انہوں نے تو یہ پاکستانی پاسپورٹوں بھی لیا ہوا ہے اسائلم تو ان کو اپنی ریویو کرنا چاہیے اپنی سوچ میں اور یہ اپنے معاملات اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے تیکیس و مچ فر وچنگ می چینل اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی